کہ پاکستان میں کس طرح آج یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم کیا کیا ہے ان کو ساڑھے تین سو افراد کی اسمبلی میں اور وہاں پر ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی دی گئے اور کئی ہفتوں تک ان کا بیان ہوتا رہا ان کے اوپر جرہ ہوتی رہی اور وہ لوگ جو سیکولر تھے انہوں نے بھی آخر میں ساری بحث سننے کے بعد یہی فیصل دیا کہ ان کو کسی طرح بھی آج ہمارے اوپر ان کی حقیقت واضح ہو ساری دنیا کہہ چکی مکہ مکرمہ میں عالم اسلامی کہہ چکی مجموع الفقہ الاسلامی کے اندر میں نے قرارداد پیش کی وہ سب نے منظور کی ہر جگہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جا بس ہم اسی حقیقت کو اپنی بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں مرزا قلعہمت قادیانی کے کتابوں کے جواب میں اور اس کے دعوے کے جواب میں جن علماء کرام نے کتابیں لکھیں وہ کسی ایک مسلک سے لوگ تعلق نہیں رکھتے تھے علماء دیوبند میں حضرت علامہ نوہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کا علم اٹھایا بہاول پور کے مقدمے میں حضرت مولانا شبیر عامل صاحب عثمانی حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب کانپوری حضرت مولانا محسی محمد شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سب کا قافلہ بہاول پور میں گیا تھا انگریزی حکومت کے دور اور وہاں اس حقیقت کو واضح کیا اور فیصلہ بہاول پور کے مقدمے میں مسلمانوں کے حق میں آئیتا حضرت گولڑا شریف کے پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیہ انہوں نے مسکت کتابیں لکھیں اور انہوں نے دلائل کے دھیر لگا دئیے اور اس درجہ کہ مرزا نے ایک پوری کتاب حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے جواب میں لکھنے کی کوشش کی تحفہ گولڑویہ تو جو جو برعلمی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے وہ اپنے محاذ کے اوپر علمی محاذ پر ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا اہل حدیث حضرات میں حضرت مرانہ صنع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ غرض تمام مسالک کے علماء نے اس وقت سے با اتفاق و اتحاد اور یہ تحریک ختم نبوت جو سن نیس سو تریپن میں چلی اور پھر اس کے بعد سن نیس سو چوہتر میں اس میں سارے مسالک کے علماء ایک ہی سٹیج پر ایک ہی سب یک زبان ہو کر جمع تھے آپ کو مشکرمن کو بپر سن جولہ ایک ہے